بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوروان ویلکم ٹو فوڈ ریسٹو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن برگر کی بہت ہی ایزی اور مزیدار سی ریسپی بازار سے برگر لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جس پندرہ منٹ میں آپ گھر پر ایزیلی مزیدار برگر بنا کر انجوائی کر سکتے ہیں تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سب سے پہلے ایک گول میں میں نے دہی لے لیا ہے دہی فریش یوز کرنا ہے کھٹا بلکل بھی نہ ہو اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ آئٹ کر دیا ہے اچھے سے میں مکس کر لوں گی اس میں یہ نمک آئٹ کر رہی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کی اکارڈنگ آئٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کھٹیو ہی لال میں چیٹ کر دیا ہے ون فور ٹی سپون کالی میں چیٹ کریں گے ثواثا فود کلر ایڈ کر رہی ہوں اپشنل ہے ایک ٹیبل سپون تکہ مسالہ اور ایک ٹی سپون سوکھا دھنیا پاورڈر ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں چیلی ساوس ایڈ کر دیں گے چکن کی میرینیشن ہماری تیار ہو چکی ہے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک ٹیبل سپون لیمن بھی ایڈ کر دیں گے اسے چکن بہت ہی زبردست اور ٹینڈر ہوگا اس میں میں 300 گرام بونلیس چکن وہ ٹرانسپر کر دیا ہے اپنے اس کو کم سے کم 30 منٹس کے لئے مارینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے اب ایک کڑھائی میں میں مارینیٹ چکن وہ ٹرانسپر کر دیا ہے اور اس کو لو فلیم پر تقریبا 15 منٹ کے لئے دھکتا رکھ دوں گی چکن تھوڑا سا پانی چھوڑتا ہوتا ہے تو یہ اسی پانی میں اچھے سے پک جائے گا اب جبکہ پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو میں اس کو تھوڑی سی دیر کی لئے بھون لوں گی چکن کو بھونتے ہوئے اس میں تقریبا 2 ٹیبل سپون میں آئل بھی ایڈ کر دوں گی اس سے چکن کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست آئے گا اور چکن بھی اچھی طرح سے بھون جائے گا ہمارا چکن ریڈی ہے اب آری ہے اسیمبلنگ کی بہت ہی فینسی سی ڈرسنگ نہیں کرنے والے برگر کی لیکن پھر بھی بہت ہی بہت ہی دیلیشیس بنتا ہے برگر کی ایک سائٹ پر مینیز لگا دیا ہے اور دوسری طرف بنایا ہوئی برگر ساس وہ لگا دیا ہے اس کو سپریکٹ کر لیں گے اس کے بعد میں تھوڑا سا اس پر کیبچ رکھ رہی ہوں آپ کے پاس اگر لیٹس وغیرہ ہو یا کوئی بھی آپ کے پرسن کی بیجیز ہوں وہ آپ رکھ سکتے ہیں جو چکن ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم رکھ لیں گے اور برگر کو ہم اب بند کر دیں گے بہت ہی مزیدار اور ایزی سا برگر ریسیپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یوٹیوب کی اس جننی میں آپ سب میرا ضرور ساتھ دیجئے گا تاکہ آپ کے لئے مزید نئی اور مزیدار سی ریسیپی لے کر حاضر ہو سکوں thank you so much for watching